اسلام علیکم ویلکم کرتا ہوں آپ کو آن لائن اکیڈمی مداز کی طرف سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی ختمت میں آزر ہوں سٹوڈنٹ تو سٹوڈنٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا فس جو چپٹر تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا سیکنڈ چپٹر کی طرف موگ کرتے ہیں تو سیکنڈ چپٹر جو ہے وہ کلاس ٹین اس طرح سے ہے تھیوری آف کواڈیٹک ایکویشن پہلے جو ہے وہ چپٹر میں ہم نے کواڈیٹک ایکویشن کو سٹیڈی کیا ڈیڈیل کے ساتھ اس کی سلوشن کہ کتنے میتھڈ سے ہم اس کو سلوشن اس کے فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے ریڈیکل ایکویشن کو بھی ڈیڈیل کے ساتھ ڈسکاس کیا تو آج انشاءاللہ آج سے ہم سیکنڈ چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے تھیوری آف کواڈیٹک ایکویشن تو اس سے پہلے کی چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو آئے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ٹائم ٹو ٹائم ملتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایکسسائز ہیں ٹینتھ کلاس کی نائت کی جو کورس پڑا ہوا ہے بائیوگا کمیسٹری کا میٹس کا فیزکس کا اس کے لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملیں گے وزٹ کر سکتے ہیں آپ ایک ایک پلیلیسٹ ہوئے نہیں ہوئی ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے سامنے پوری ویڈیوز جو ہیں وہ اپنوں کے آج آتی ہیں ٹھیک ہے جی تو بڑھتے ہیں آج کے اس اپنے پہلے ٹاپک کی طرف اس سے پہلے کوڈیٹک ایکویشن کا تو آپ کو پتا ہے تو کوڈیٹک فرمولے کا بھی آپ کو پتا ہے کوڈیٹک فرمولے کو ہم ریٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں شپٹر نمبر پن میں تو اب یہاں پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ڈسکریمنٹ کو ڈسکریمنٹ in the ڈسکریمنٹ in the کوڈیٹک فرمولا کوڈیٹک فرمولے میں جب ہم جو ایکسپیشن ہوتا ہے بیسکیر مائنس فور اے سی جہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں بیسکیر مائنس فور اے سی ٹھیک ہے جی اس کو کیا کہتے ہیں ڈسکریمنٹ کہتے ہیں کوڈیٹک فرمولے میں بیسکیر مائنس فور اے سی جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ڈسکریمنٹ تو ڈسکریمنٹ کیا ہوتا ہے ڈسکریمنٹ ہوتا ہے the value of the ڈسکریمنٹ is used to determine the number of solution of a quadratic equation number of solution جو quadratic equation کے ہوتے ہیں اس کو find out کرنے کے لیے ہم کیا use کرتے ہیں ڈسکریمنٹ کو use کرتے ہیں کہتا ہے the value of of ڈسکریمنٹ is used جو value ہوتی ہے ڈسکریمنٹ کی وہ use کی جاتی ہے determine the number of solution number of solution of a quadratic equation and number of x intercept and the graph of the related function ٹھیک ہے جی تو اب یہ ساری چیزیں ڈسکاس کریں گے تو اب یہاں پہ ہم اس کے مختلف case and ڈسکریمنٹ of quadratic equation کے case number one ہے یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے case ڈسکریمنٹ nature of the roots nature of the roots کیا ہوتی ہے case one ہے جب کہ جب آپ کے پاس ڈسکریمنٹ آ جائے یا بیس کیر minus 4 ac greater than zero آ جائے ٹھیک ہے جی جب greater than zero آ جائے تو اس طرح جو roots ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں the roots are unequal ظاہری بات ہے greater ہے zero سے تو unequal ہوگا and real ظاہری بات ہے greater ہوگا zero سے تو real ہوگا roots are unequal and real roots are rational اور اس صورت میں roots کیا ہوں گے rational ہوگے اگر 20 square minus 4 ac perfect square تو وہ کیا ہو perfect square جس طرح 16 ہمارے پاس آ جائے تو وہ perfect square identify آ جائے otherwise they are irrational دو چیزیں یہاں پہ آپ نے سمجھنی ہے جب آپ کے پاس discriminant آ جائے 20 square minus 4 ac greater than zero آ جائے ایک تو وہ ہوگا جی unequal ہوگا اور real ہوگا دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ roots are rational roots اس صورت میں rational ہوگا آپ کے پاس perfect square آئے گا تو وہ کیا ہوگا rational ہوگا otherwise وہ کیا ہوگا irrational ہوگا case number 1 کو سمجھ گئے ہوں گے student case number 2 کی طرف آتے ہیں 20 square minus 4 ac greater equal to zero جب equal to zero آئے گا تو ظاہری بات ہے the roots are equal یا تو zero کے equal آ جائے گا تو اس طوران ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ discriminant یہ جو equation کی جو case ہے یا اس کی جو roots کا جو case ہے nature ہے وہ کیا ہے roots کی جو nature ہے وہ کیا ہے equal ہے the roots are equal second condition میں equal case number 3 ہے 20 square minus 4 ac less than zero دیکھیں ایک greater than ہے less than ہے اور تیسرا کیا equal to ہے جب جو ہے وہ discriminant آپ کے پاس less than zero آ جائے the roots are unequal ظاہری بات ہے equal نہیں ہے تو unequal ہو جائے گا and imaginary مطلب negative number جب آپ کے پاس آ جائیں گے تو ظاہری بات یا تمہارے پاس imaginary number آئے گا تو ایک cases میں یہ آئے گے وہ انہی کھل ہوگا ٹھیک ہے جی یہ تھے تین cases کے جس کو ہم discuss کر چکے next انشاءاللہ اس کی exercise ہے تو exercise exercise انشاءاللہ next ویڈیو میں کیونکہ اس میں پھر یہ والی mix up کی تو پھر ہمارے لئے آہ تھوڑا یہ ہوگا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی آہ تو انشاءاللہ next ویڈیو میں آج میں نے جس اس کو introduction دی ہے اس میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہے اور اس میں دو چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ ان ایک تو ہوگا لیکن وہاں پہ ایک چیز ہے اگر آپ کے پاس پر 4 AC equal to 0 جب 0 کی equal آئے گا تو ہمارے پاس نیچر کیا ہوگی equal کی نیچر ہوگی اور اسی طرح جب ہمارے پاس discriminant 20 minus 4 AC less than 0 آئے گا تو اس طرح یہ جو nature آف روٹس ہوگی وہ کیا ہوگی imaginary ہوگی imaginary کو بھی آپ 9th class میں discuss کر چکے ہیں کہ imaginary number کون سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو next ویڈیو میں exercise کی ملتے نیکس ویڈیو میں تب کلی اللہ آف اس